ایک طرف پوری دنیا کا دھیان ایران اسرائیل کے بیچ کبھی بھی یودھ چھڑنے کی آشنکاؤں پر لگا ہوا ہے تو وہیں دوسری اور اسرائیل کے ساتھ بڑھتے تناف کے بیچ ایران خود کو ایک پرمانو سمپندیش بنانے میں لگا ہے ایران انٹرنیشنل میڈیا آوکلیٹ کی ریپورٹ کے مطابق ایران اپنے گپت پرمانو ہتھیار کارکشن پر پریاستیز کر رہا ہے جس سے دیش پرمانو بم وکسط کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ قریب آ چکا ہے یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو دو دشکوں سے پوری دنیا پر من رہا رہا ہے تین سوطروں کے مطابق ایران اپنے سیکریٹ نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے ایران پرمانو بم ڈیٹونیٹر کے اوطپادن کے لیے پھر پرکشن شروع کرنے والا ہے ورشلز ایران اپنی خوفیہ ایجنسیوں نے اپنی سالانہ ریپورٹ میں لگاتار کہا ہے کہ ایران برطمان میں پرکشن یوگے پرمانو اپکرن بنانے کے لیے آوشہ گتی ویدھیاں نہیں کر رہا حالانکہ جولائی میں ریشلی خوفیہ ندیشہ کی دوہزار چوبیس ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے ایسی گتی ویدھیاں کی ہیں جو اسے پرمانو اپکرن بنانے کے لیے بہتر استطی ملاتی ہیں نئی جانکاری سے پتا چلتا ہے کہ اسلامیک ریپبلک نے پرمانو ہتھیار بنانے کے اپنے پریاستوں کو تیز کر دیا ہے جس میں ہائی لیول یورینیم انریچمنٹ نیوکلیر ڈیٹونیٹر ڈیوائس اور پرمانو ہتھیارے جانے میں سکشم مسائلوں کا وکاس شامل ہے ابراہیم رہیسی کی موت سے پہلے ہی ایرانی سنزد نے ایک بل کو منظوری دی تھی جس میں ایس پی اینڈی کا گٹھن شامل تھا ایس پی اینڈی کو دو ہزار دس میں ایران رکشہ منترالے کی ایک سہیہ کمپنی کے طور پر بنایا گیا تھا اس بل کے بعد اس کو ایک سوطنطر باڈی میں بدل دیا گیا ہے یہ باڈی اب سیدھے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے کے کنٹرول میں ہے ایران کے سینے پرمانو پروگرام میں اہم رول نبھانے والے محسین فقریزادے پہلے ایس پی اینڈی کا نیترتف کرتے تھے محسین فقریزادے کی بھی دو ہزار بیس میں اب سوڑ علاقے میں ہتھیا کر دی گئی اور اس کا آروپ اس رائیل پر لگا اب ریپورٹوں سے پتہ چلا ہے کہ ایران نے یورینیوم کا اتفاد 60 فیصدی سے بڑھا لیا ہے جو چھوٹے پرمانو بم بنانے کے لیے کافی ہے جوائنٹ کمپرہنسیف پلان آف ایکشن سے امریکہ کے نکلنے کے بعد ایران نے یورینیوم انویچمنٹ شدتہ کے اسطر کو 60 فیصدی تک بڑھا دیا ہے یہ پرمانو ہتھیار بنانے کے لیے ضروری شد یورینیوم کے لیول کے قریب ہے وہیں وہاں پرمانو ہتھیار لے جانے میں سکشم مسائلوں کا بھی نرمان کر رہا ہے اس کارکرم میں ایک اور پرموکھ ہلاڑی ہے اس سبتہ کے شروعات میں ایران کے نئے راشت پتی مسود پیجشکیان نے محمد اسلامی کو ایران کے پرمانو اوجہ سنگٹھن کے پرموکھ کے روپے برقرار رکھا ہے اسلامی ایران کے پرمانو ہتھیار کارکرم میں ایک مہتوپور ویقتی ہے جو پرمانو اوجہ سنگٹھن کے پچھلے پرموکھوں سے بہت ایلگ ہیں 1987 اور 1989 کے بیچ اسلامی نے رکشہ ادیوگی سنگٹھن میں وکاس پر یوج ناؤں کے اوپ پرموکھ کے روپ میں ایک سمویدنشل مشن کا پرابندن کیا تھا انہوں نے پاکستانی پرمانو ویگیانک عبدالکادر خان کے ساتھ گپت بیٹھا کے لیے اسلامی ریپبلک دوارا دوبائی بھیجی کئی ایک ٹیم کا نیترتو کیا تھا جنہوں نے بعد میران کو پرمانو پرودگی کی اور سموردھن اپکرن اس تھانانترت کرنے کی باد سویکار کی تھی سویکار کی تھی